بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات اگن ڈاکٹر شفا آپ کی خیلطن میں حاضر ہیں آج کی ہیلتھ کاسٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہے ڈائیبیٹیز سے ریلیٹڈ اور اس کے بارے میں بات چیت ہوگی تھوڑی سی سب سے پہلے کہ ہم کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا ڈاکٹر ہوں یا میں آپ کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر رہا ہوں ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ کیا جائے آپ کے درمیان میں اویڈنس انکریز کی جائے تاکہ پاکستان میں جو مریض اپنی بیماریوں کا علاج یا تو نہیں کرواتے یا اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ان کو احساس ہو کے کتنا ایمپورنٹ ہے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا اور اگر میری ویڈیوز سے ایک یا دو بندے بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنی بیماریوں کا صحیح علاج کراتے ہیں تو میرے لیے that is a win اور کیونکہ میری تعلیم بھی پاکستان کی ہے اور میری میڈیکل کی تعلیم بھی پاکستان کی اس ویے سے میں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو فائدہ کی باتیں بتاؤں اور آپ لوگ اپنی ذہت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے تو سب سے پیدا کوئی بتا دوں کہ جو کچھ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ڈائیویٹیس سے ریلیٹیڈ یا اس پوری سیریز میں اس کے باوجود ایڈوائز یو کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں جو علاج وہ ریکمنٹ کرتے ہیں وہ کریں اپنے ٹائم پر ٹیسٹ کریں اور اپنے ٹریٹمنٹ کو فالو کریں اس کے علاوہ if you want to contact me تو میں اپنا وٹس اپ نمبر اور اپنا ورک ایمیل اڈریس جو ہے وہ آپ کو ضرور دوں گا اور اس میں you can contact me ask me questions اور even نیچے کومنٹس میں بھی جو questions ہوں گے ان کو میں اڈریس ضرور کروں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ڈائیویٹیس کے بارے میں ڈائیویٹیس جس کو شگر کا مرض کہا جاتا ہے آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو سب سے پہلے جیس کا آنسر ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے شگر کا مرض جو ہے وہ ڈائیویٹیس جو کہ کافی قسم کی ہو سکتی ان میں سے ایک قسم ہے ڈائیویٹیس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے تو اس کا بیسکلی جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے سفن کا اور اس کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر پیٹرول نکالنا ہوں موٹر بائٹ کی ٹینکی سے کسی بھی ٹینکی سے تو پائپ سے سک کر کے نکالا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سفن اور اس کو ڈائیویٹیس کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بیماری میں اس کے لیب اور بہت سی بیماریوں میں جو مریض ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ پشاب آتا ہے اور اس سے کتنا ٹوٹیاں کھل جاتی ہیں اس وجہ سے اس کو ڈائیویٹیس کا لفظ اس کے لیے یوز کیا گیا تو ڈائیویٹیس کا لفظ جو ہے وہ صرف شگر کو ملکی نہیں اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ڈائیویٹیس انسیپیڈیس ایک ڈیفرنٹ بیماری جس میں آپ کی گردے جو ہیں اسے ہی طرح فنکشن نہیں کرتے ڈیفرنٹ ریزن کی وجہ سے تو جو شگر کا مرض ہے اس کے لیے سپیسکلی جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے ڈائیویٹیس ملائٹس اس وقت ڈائیویٹیس ملائٹس یا شگر کے مرض سے دنیا میں 120 ملین سے زیادہ لوگ سفر کرے اور یہ اسٹیمنٹ کیا گیا ہے کہ یہ نمبر 2030 میں 120 ملین سے بڑھ کے اپ ٹو 400 ملین تک پہن جائے گا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈائیویٹیس اس وقت دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ فرس ورلڈ کنٹریز یا امیر ملک جو ہیں ان میں یہ غریبوں کی ڈیزیز کیونکہ غریب لوگوں کا لائف سٹائل اسنا کا نہیں ہوتا کہ وہ اچھی خوراک لے سکیں یا اپنی صحت کا صحیح تنا خیال کر سکیں اس کے برعکس جو پور کنٹریز ہیں جو ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہا جاتا ہے ان میں یہ امیروں کا مرض ہے کیونکہ وہاں پہ غریبوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ کھانا کھائیں اور وہ محنت مزدوری زیادہ کرتے ہیں اس کے برعکس جو امیر لوگ ہوتے ہیں نمبر ون تو کھانے پینے میں آیاشی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے لائف سٹائل جو ہے اس میں ایکسرسائز وغیرہ بہت کم ہو جاتی ہے اس کے اوپر خرچہ کتنے آ رہا ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت صرف امریکہ جو ہے وہ اباوٹ 200 بلین ڈالرز سالانہ اس بیماری کے ٹریٹمنٹ پہ ایک یا دوسرے طریقے سے لگا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بیماری کی کمپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ پیسہ سرف کرنا پڑتا ہے تخمینہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سات سو سے نو سو ارب ڈالر سالانہ اس بیماری کے ٹریٹمنٹ یا اس بیماری سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشنز یا پیچیتکیوں کے ٹریٹمنٹ میں یوز ہو رہا ہے تب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سویر بیماری اسے کیا کیا فائننچل امپلیکیشنز ہیں اور اس کی کیا کیا پیشنٹ کے لیے امپلیکیشنز ہو سکتی ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شوگر کیوں گا جاتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بیماری اس میں ہوتی اس میں شوگر کے مقدار جبکہ خون میں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی شوگر آپ کے خون میں چاہیے ہوتی ہے ڈیفرنٹ باڈی فنکشنز کے لیے آپ کی باڈی جو ہے اس کی مین خوراک جو سیلز یوز کر سکتے ہیں وہ شوگر ہی ہے لیکن ایک خاص مقدار میں شوگر اچھی ہے اگر ایک خاص مقدار سے شوگر زیادہ ہو جائے تو وہی کی ساری کی ساری شوگر یا میٹھا وہ پشاپ کے راستے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پشاپ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ایک علامت اس میں ماری کی ہے پشاپ کا بہت زیادہ آنا اور اسی وجہ سے اس کا نام ڈائیبیٹیز ہے پھر کیا ہوتا ہے جب پشاپ کو بہت زیادہ آتا ہے صرف اس لیے کہ اس ساری شوگر کو باڈی سے نکالا جائے تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیاس بہت لگتی ہے اس وجہ سے آپ کو زیادہ پیاس لگنا بھی ایک علامت ہے اس بیماری کی اور نمبر تھری اس میں ویٹ لاؤس ہوتا ہے اس کی ریزن ڈیفرنٹس ہوتی ہیں وہ آپ جا کے آرام سے ڈسکس کریں گے شوگر ایک خاص مقدار سے زیادہ ڈینجرس کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ شوگر آپ کے سیلز کو انرڈی پروائیڈ کرتی اور ان کی مین خوراک ہے تو اگر زیادہ شوگر دے رہے ہیں اور زیادہ خوراک دے رہے ہیں تو اس کو تو آپ کی باڈی کو زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے ایک مثال میں اس میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کی باڈی اس وقت سیونٹی پرسنٹ پانی سے بھری رہی ہے جیسے ہی آپ ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کو پیچش لگ جائیں آپ گرمی میں دھوپ میں کام کرتے رہیں یا آپ نے پانی نہیں پیا بہت عرصے سے تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کی باڈی کی فنکشننگ صحیح نہیں رہتی اس لئے اگر آپ کی پانی کی مقدار آپ کی باڈی میں ایک خاص لیول سے نیچے آ جائے تو وہ بھی نقصان دے اور اس کے برقس اگر آپ بہت زیادہ پانی پینا شروع کر دیں بہت زیادہ پشاپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے باڈی کے اندر سالڈز کی اماؤنٹ چینڈ ہو جاتی ہے پانی کی اماؤنٹ چینڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کی فنکشننگ صحیح نہیں رہتی اور اس کی وجہ سے آپ کے پھے پڑے گیلے ہو سکتے ہیں آپ کے دماغ میں کہتے ہیں پانی بھر سکتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک خاص رینج کے اندر فنکشن کرتی ہے تو آپ کی باڈی میں جتنے بھی کیمیکلز ہوں گے انکلوڈنگ شگر جس کو جو باڈی کے اندر شگر جس کو کہا جاتا ہے وہ گلوکوز ہے اس کا ایک خاص لیول جب تک مینٹین رہے گا تو باڈی کی فنکشننگ ایڈیکوٹ رہے گی اس لیول سے اگر شگر نیچے چلی جائے گی تو آپ کے سیلز کے پاس خوراک نہیں ہوگی آپ کے سیلز جو ہیں وہ ایڈر دل سٹارٹ ڈائنگ یا ان کی فنکشننگ کم ہو جائے گی اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ شگر آجائے گی باڈی میں تو بھی وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دے ہوگی کیوں نقصان دے ہوگی اس کی ویریس ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں اگر شگر بہت زیادہ ہو جائے تب کی باڈی اس سے ٹاکسک میٹریل بنانا شکر دیتی جو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دے ہوگی اب یہ شگر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اب بہت سارے ڈیفرنٹ یونٹ یوز ہوتے پاکستان میں اس وقت امریکی سسٹم چل رہا ہے میڈیسن ہنڈرڈ یا سم ٹائم سیپل سے ہنڈر ان ٹین تک شگر نورمل کنسیدر کی جاتی ساٹھ سے لے ایک سو یا ایک سو دس تک میلی گرام پر ڈیسی لیٹر نور شگر کنسیدر ہوتی ہے دوسرا سسٹم لے لیں تو ملی مول پر لیٹر جو کہ ہمارے ہاں use ہوتا ہے انگلینڈ میں اور بہت ساری اور ممالک میں بھی تو اگر اس یونٹ میں بات کی جائے تو 4 to 7 ملی مول پر لیٹر یا 4 سے 7 ملی مول پر لیٹر جو نور کسیدر ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو مسئلے ہوں گے اس سے کم ہوگی مسئلے ہو سکتے پھر مسئلے سوال کیا جاتا ہے کہ شگر کے مرض میں شگر اوپر جانا شروع تھی تو جی اس کا جواب دینے سے پہلے میں پہلے یہ explain کر دوں کہ آپ کی body جو ہے اس میں شگر کا metabolism کیسے ہوتا ہے آپ کی body جو شگر یا carbohydrate ڈائیٹ کرتے آپ کی carbohydrates جو ہوتے آپ کی ڈائیٹ میں ان کو breakdown کیا جاتا ہے اور وہ simple sugars جس طرح سب سے common اس میں glucose ہے اس کی form میں آپ کے intestine سے یا آپ کی آنتوں سے absorb ہو کے آپ کے بلد میں چلی جاتی ہے اب آپ کی شگر بلد میں پہنچ چکی now let's لگا ہوتا اور pancreas کا function یہ ہے کہ اس کے اندر cells ہیں جو secret کرتے ہیں chemicals اور ان chemicals کو کہا جاتا ہے hormones اور different types کے enzymes hormones ہوتے ہیں لیکن جو دو main types جو pancreas کی sugar کے لئے important ہیں وہ ہے number one insulin جو تب secret ہوتی ہے جب sugar level high ہو اور number two glucagon جو تب secret ہوتی ہے جب sugar level low ہو جائے تو insulin کیا کرتی ہے جب sugar level بہت high چلا جائے گا insulin کی secretion increase ہوتی ہے اور insulin آپ کی blood کی sugar کو convert کر دیتی ہے into less toxic forms کیسے کرتی ہے اس کے بھرقس جب blood sugar level بہت low ہو جائے گا بہت low آجائے گا تو pancreas insulin کی secretion کم کر دے گا اس کے برقس glucagon جو different harmonious کی secretion increase کرتے گا glucagon کا function یہ ہے کہ بہت کی blood sugar کی مقدار کو بڑھاتا ہے diabetes کو یا sugar کی بیماری کو سمجھ نیکل بہت ضروری ہے insulin کو سمجھا جائے کیونکہ insulin وہ hormone ہے جس نے بڑھ کے body کی یا blood کے sugar level کو کم کرنا ہے insulin ایک ایسا hormone ہے جو pancreas سے نکلتا ہے blood میں جاتا ہے اور پوری body میں distribute ہو جاتا ہے جب یہ باقی body میں distribute ہوتا ہے تو body کی ڈیفرن 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 کے لیے ریسیپٹر ہوتی ہے ریسیپٹر کیا ہے ریسیپٹر ایک پروٹین ہوتی ہے جو سیلز کی اوپر ہوتی ہے جو ایک کیمیکل کے ساتھ بائن کرتی اس صورت میں انسلین اور اس کی ویرے سے سیلز میں ڈیفرن 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 جب انسلین اپنے ریسیپٹر کو بائن کرتی ہے تو اسے سب سے پہلا ڈیفرن جو آتا ہے پوری باڈی میں سپیشل لیور اور مسلز میں وہ یہ کہ انسلین گلوکوز کو بلڈ سے اس کی سٹوریج فرم میں جس کو کہا جاتا ہے گلائکو جن اس کی وجہ سے گلوکوز کی کنسیٹریشن کم ہو جاتی ہے اور گلائکوز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور گلائکوز ایک سٹوریج ہے جو کہ لیکس سی ان گلوکوز کی کمی ہو جائے تو گلوکا گون جائے وہ گلائکوز اس کو کم کروا دیتی جس کی وجہ سے again بلٹ شگر لیول کم ہو نمبر فور ان سلن لیور میں گلوکوز کو کنورٹ کر دیتی ہے into فیٹ یا فیٹ کے مولیکیوز میں آسان الفاظ میں بتا رہا رہا ہوں ویسے ڈیفرن کیمیکل ہوتے لیکن فیٹ میں کنورٹ رہتے اور یہ فیٹ جو ہے لیور سے ٹرانسپورٹ ہو کے آپ کے فیٹ ایری میں جا کے ڈیپوسیٹ ہو رہی تھی ہے تو بیسیکل آپ کا فیٹ سٹور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آخر میں انسلین کا افیکٹ ہوتا ہے فیٹ سیلز میں اور فیٹ سیلز میں فیٹ کی بیریک سیلز طرح کام نہیں کر یا انسلین کی سیلز کی سیلز بیڈ دنگ سیلز ہو رہی تو انسلین کا فنکشن ڈیمیج ہو جاتا ہے اس صورت میں number 1 glucose کی سٹوریشن نہیں glucose بلد میرے بلد glucose increase ہوتی number 2 جو glucose liver اور kidney میں جیسے میں نے کہا بند بھی continue رہتی ہے اور ان تینوں processes کے ویسے ان بلیڈ میں گلوکوز کا لیول بڑھتا رہتا ہے اور شگر زیادہ ہو جاتی ہے اب یہ شگر ایک خاص اماؤنٹ میں تو آپ کے گردوں میں جائے گی تو گردے اس کو پشاپ کے ساتھ باہر نہیں جانے دیں گے لیکن اگر اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ پشاپ کی نالی کے ساتھ باہر آنا شروع جائے گی شگر جب پشاپ میں باہر آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارا پانی بھی کھینج کے لاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پانی کم ہو جاتے ہیں ڈی ہیڈریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے تو یہ دو سمٹمز ہیں علامات ہیں اس بیماری کے کہ نمبر ون آپ کا پشاپ زیادہ سکتا ہے نمبر ٹو آپ پانی زیادہ پیتے ہیں ایک تیسری بڑی علامت جو ڈائیبیٹیز کی ہے ہوئی ہے کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع جاتا ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے جب انسلین کی کمی ہو جائے کسی وجہ سے تو فیٹ کی بریک ڈاؤن ہوتی رہے گی جس کی وجہ سے آپ کا باڈی ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ پشاپ میں بہت سارا پانی آپ کا نکل بھی رہا ہے اس وجہ سے بھی آپ کی باڈی کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے شگر آپ کے ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کو ڈیمیج کرتی ہے جس میں ہارٹ برین آپ کی نروز یا آپ کی نارے آپ کی بلڈ ویسلز خون کی نالیاں آپ کی گردوں کو ڈیمیج ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کو ڈیمیج ہوتا ہے آپ کی سٹمک کو ڈیمیج ہوتا ہے اور نروز کو ڈیمیج کر کے آپ کی ہارٹ بیٹ دل کی دھڑکن کو اوپر نیچے کر سکتی ہے اور نمبر ٹو آپ کے بلڈ پریشور کو اوپر نیچے کر سکتی ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کی باڈی کے فیٹ سیلز فیٹ کی بریک ڈاؤن کو نہیں روک سکتے اور وہ ساری فیٹ بریک ڈاؤن ہو کے آپ کے بلڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ ہی ہوتا ہے جو زیادہ چکنائی والی گزائیں کھانے کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سارے فیٹ جو ہے آپ کی بلڈ ویسلز میں ڈیپاؤزٹ ہوگی جا کے اور اس کی بلڈ ویسلز کی ڈیزیز قوز ہوگی اب جاتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیوں ضروری ہے اس بیماری کا تو جی سمپل سی بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو یہ سب کچھ انچیک چلتا رہے گا اور آپ کو سب سے امپورٹنٹ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ہارٹ اٹیک سٹروک جسے فالج کہا جاتا ہے گردوں کا کام کرنا ختم ہو جاتا ہے یعنی سے آپ کو آپ کی گردے فیل ہو سکتے ہیں اور آپ کو آٹیفیشل گردے یا ڈائلیسز کی مشین پر ڈلنا پڑ سکتا ہے یا بہت بڑی سرجی کروا کے نیا گردہ بھی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھی اس کے علاوہ آپ کی جسم کی نرڈز یا ناریں جن کو کھا جاتا ہے وہ ڈائمیج ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کی آپ کی مسلز کی پاور کم ہو جاتی ہیں آپ کے جوائنٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے جوڑوں میں دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی سکن ڈائمیج ہو جاتی ہے آنکھوں کی بینائی جا سکتی تو اگر آپ ڈائیبیٹیز کا یا شگر کے مرض کا ٹریٹمنٹ صحیح طرح نہیں کریں گے تو یہ ساری کمپلیکیشنز ہونے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے مین پرنسپلز پر بات کرتے ہیں ابھی میں ٹریٹمنٹ کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ کون کونسی دوائیاں کس کس ٹائپ کی ڈائیبیٹیز میں یوز ہوتی ہیں لیکن مین پوائنٹ یہ کہ آپ نے اپنی بلڈ میں شگر کو کم کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں کم نمبر ون یہ کہ شگر کھانے ہی کم کر دیں نمبر ٹو یہ کہ شگر ایسی کھائیں جس کو حضم ہونے میں زیادہ ٹائم لگے تاکہ آپ کے بلڈ میں شگر بجائز کی ایک دم سے اوپر جائے آہستہ آہستہ اوپر جائے اور پھر نیچے آجائے تاکہ آپ کی باڈی کو ٹائم مل جائے اس شگر سے ڈیل کرنے کا اور نمبر ٹری یہ کہ ایسی ایکٹیویٹی کی جائے جس کی وجہ سے وہ شگر زیادہ سے زیادہ یوز ہو فار ایزمپل ایکسرسائز کریں کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے مسلز کے اندر شگر انسلین کے بغیر بھی انٹر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ دعائیاں مارکٹ میں اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے لب لبے سے انسلین کی سیکریشن کو انکیز کرتی ہیں تاکہ شگر کو کم کیا جا سکے یہ بہت کومن ہے کہ جسم کا وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کے انسلین ریسپٹرز جہے وہ سینسیٹیو نہیں رہتے جس کی ایسی انسلین کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا اس وجہ سے اگر آپ اپنا وزن بھی کم کریں ویٹ لوس جو کی بہت ایمپورٹن چیز ہے وہ بھی لیکن ایکسرسائز اگر آپ کریں چہل قدمی کریں کھانے کے بعد سپیشلی تو اس سے بھی آپ کی بلڈ شگر لیولز کم ہو جاتے ہیں دو ایمپورٹن چیزیں جو کہ ایک بہت کومن ہے ایسٹرن ماشرے میں اور ایک بہت کومن ہے ویسٹرن ماشرے میں ایسٹرن ماشرے کی پہلی بات کرتے ہیں پاکستان انڈیا کے لوگ جو کہ نمبر ون سگرٹ بہت پیتے ہیں یا تباکو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو سگرٹ بہت پینے سے یا تباکو بہت پینے سے جو بھی میماری آپ کو شگر کی وجہ سے ہونی ہے تیز رفتاری سے ہوتی ہے جلدی پیر ہوتی ہے اور بہت زیادہ جلدی سے ویسٹرن سسائیٹی میں ہوتی شراب میں نون مسلم کے لئے مسلمان کے لئے تو ویسے ہی حرام ہیں تو شراب اور یا الکوہول کا کنزمشن ان موڈرریشن کرنا ضروری ہے اگر آپ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ الکوہول بہت زیادہ پینے تو اس سے بھی نمبر ون بہت ساری شگر آپ اپنے اندر لے جا جاتے ہیں ہل ساری سویٹ ہوتی ہوتی ہوسکے اندر شگر ہوتی ہیں نمبر 2 body weight increase ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت سارے نیوٹرن مس ہو جاتے ہیں آج کی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ چینی آپ کے جسم کے لئے کس مقدار میں یا کس مقدار سے زیادہ ٹاکس ہو سکتی ڈائیابیٹیز کیسے ہوتی اس کے دو ریزن پہ نکوب تائیں ایک یہ کہ آپ انسلین یا تو پروڈیوز کر ہی نہیں رہے آپ لب لب جواب دے گے اور نمبر 2 یہ کہ آپ انسلین پروڈیوز تو بہت کر رہے لیکن انسلین کا ریسیپٹر جو ہے جس پہ جا کے اس نے بائنڈ کرنا وہ انسلین کے سٹیمولس کو رسپونڈ نہیں کر رہا اور جس کی ویسے انسلین کا افیق پروڈیوز نہیں ہو رہا تو جی آج کے لیے اتنا ہی ابھی آپ سے اجاز چاہتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھیں سب کی صحت کے لئے دعا کریں اور مجھ بھی دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ